رمجان کے آخری جمعے پر مسجد ال اکشا پر شروع ہوا سنگش تیج ہوتا جا رہا ہے جس سے کھاڑی میں بھاری تناؤ ہے اسرائیل کے نوازیوں پر کیے گئے اٹیک سے مسلم دیش گسے میں ہیں ان کی طرف سے فلسطینیوں کی ہماکت کرتے ہوئے دی جا رہی تمام دھمکیوں کے بیچ اسرائیل کی سین کاروائی چاری ہے یہاں تک ہوایی حملے کا نشانہ الججیرہ جیسے بڑے چینلوں کے دفتر بھی بن چکے ہیں اب تک اس میں بچوں اور محلاؤں سمیس سیکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ درجنوں لوگ چکمی ہیں سنگش کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے نقصان اسرائیل کو بھی ہو رہا ہے بدیشی مدد کی مطولت چرم پنتی سنگٹن ہماس اسرائیل سے لوہا لے رہا ہے بیوات کا سبب ال اکشہ مسجد ہے جسے مسلمان اور یہودی دونوں اپنا پوشت اسطل مانتے ہیں یہ اور بات ہے کہ انتراشتی سمودھائے اس کی ہماکت نہیں کرتا فلسطینی پوروی یرششلیم کو بھوشت کے ایک آجات ملکی رازدھانی کے طور پر دیکھتے ہیں اکٹوبر دوہجار سولہ میں سنگتراشت کی سانسکرٹک شاکہ یونیسکو کی کارکاری بورڈ نے ایک بیوات اس قصہ کو پارت کرتے ہوئے کہا تھا یہ روشلیم میں موجود ایتیہاسک ال اکشہ مسجد پر یہودیوں کا کوئی دعویٰ نہیں ہے ال اکشہ مسجد پر مسلمانوں کا حق ہے تب جبکہ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے رہے ہیں یہ ان کے لئے ایک مہتپونڈ دھار میں اسطل کا درجہ رکھتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سنگتراشت کی کوششوں کے بیچ یہ جنگ کی صورت اکتیار کر رہا ہے لا لا خلاص خلاص اللہ اکبر واللہ جابوا عن باب دارمان موسیقی موسیقی